اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پوسٹ آئی ہے اس میں لکھا ہے کہ وبا کے دنوں میں جب یہ سرعیہ ستارہ تلو ہو جائے تو پھر وبا ختم ہو جاتی ہے اور حدیث کا حوالہ بھی دیا ہوا اس میں اور یہ کہتے ہیں کہ ماہر فلقیات کے مطابق بارہ مئی کو یہ سرعیہ ستارہ تلو ہو رہا ہے تو کیا اس سے وبا ختم ہو جائے گی کیا حدیث میں ایسا کچھ ہے تو جیہاں بالکل میں نے اس کو بھی دیکھا ہے بہت ساری حدیثوں کی کذاب میں یہ حدیث مجھے ملی ہے مسند احمد بن حنبل یہ حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پانچ ہے لکھا ہے کہ ان عثمان بن عبداللہ ابن سراقہ حضرت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ سے مروی ہے قَالَ سَأَلْتُ بَنَ عُمَرَا عَنْ بَيْتْهِمَارِ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت ابن عمر سے کس کے بارے میں خرید و فروخت کے بارے میں فَقَالَ تو انہوں نے کہا نحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرما دیا عَنْ بَيْتْهِمَارِ حَتَّى تَزْحَبَ الْآَهَتُ یہاں تک کہ یہ جو آفت ہے وبا ہے چلی جائے قُلْ تُو تو پھر میں نے کہا مَتَ ذَاقَا یہ کب تک جائے گی یا کب تک ممکن ہوگا قَالَ تو انہوں نے کہا حَتَّى تَتْلُعَ السُرَيَّ یہاں تک کہ سُرَيَّ جو ستارہ ہے یہ تلو ہو جائے تو بہرحال حدیثوں میں اس کا ثبوت تو ملتا ہے اگر واقعی ماہر فلقیات کی صحیح اگر تحقیق ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ وبا اس دوران یا اس تاریخ تک ختم ہو جائے جو ستارہ ہے